ہم آج کی اس لیکچن میں دیکھیں گے پائیتن کو وینڈوز کے اوپر کمانڈ پرامٹ کے ذریعے سے کیسے رن کیا جاتا ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہم جائیں گے اپنا کمانڈ پرامٹ کو رن کریں گے cmd یہ ہمارے سامنے ہمارا کمانڈ پرامٹ اوپن ہو گیا ہے اب اس کمانڈ پرامٹ میں مجھے سب سے پہلے یہ بات چیک کرنی ہے کہ میرے پاس میرا پائیتن کا ورزن کونسا انسٹالڈ ہو اب وہ چیک کرنے کے لئے میں یہاں پر کمانڈ ٹائپ کروں گا پائیتن ڈبل سلیش ورزن اس نے مجھے بتا دیئے میرے پاس پائیتن 3.7.7 انسٹالڈ ہے اب میں یہاں سے پائیتن کے انوارمنٹ میں جانا چاہوں تو میں سیمپل یہاں پر ٹائپ کروں گا پائیتن اور اب میں پائیتن کے انوارمنٹ میں آگئے ہوں یہاں پر اگر میں نے چیک کرنا ہے کہ کیا میری کمانڈ بلکل ٹھیک رہنا ہوں گی اس نے میرے کمانڈ کی آوٹپٹ بلکل ٹھیک مجھے شو کر دی یہاں تک ہمیں یہ چیز کنفرم ہوگی کہ ہم پائیتن کے انوارمنٹ میں جان کے کمانڈ پرامٹ کے ذریعے سے پائیتن کے کوڈ کو کیسے رن کر سکتے ہیں سب سے مزے کی بات کہ پائیتن کا انوارمنٹ بلکل کیلکولیٹر کی طرح کام کرتا ہے اگر یہاں پر میں ایٹ پلاس سکس کروں گا تو مجھے یہ فورٹین ریزلٹ شو کرے گا ہم پائیتن کو بلکل ایزا کیلکولیٹر بھی استعمال کرتے ہیں پائیتن ٹرمینل کو لیکن میں نے پائیتن کے انوارمنٹ سے باہر جانا ہوں تو اس کے لئے میں ایسٹ کی کمانڈ لکھوں گا اور پائیتن کے انوارمنٹ سے باہر جانا جاؤں گا یہاں پر ایک اور طریقے سے اگر ہم پائیتن کی فائل کو کہیں اوپ ڈا فولٹر کریٹ کرتے ہیں ایک فولٹر سے باہر کریٹ کر کے ہم اس کو یہاں سے ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہوں اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں ایک پائیتن کی فائل کریٹ کرنا پڑے گی اس کو میں ڈلیٹ کرتا ہوں اچھا اس فائل کو کریٹ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا جب آپ پہلے اس ڈا ریکٹری یا اس فولٹر کے پاس تک جائیں گے جس پاس میں آپ نے وہ فائل کریٹ کرنا چاہتے ہیں میں نے یہ سے پہلے پاس یہ ڈرائیڈ کے اندر میرے پاس جو فولڈر بننے میں میں نے اس کے اندر ایک ٹیسٹ کا فولڈر بنایا ہے یہ میرا سارا پاس ہے اس کے اندر جا کے میں ایک فائل کو کریٹ کرنا چاہتا ہوں میں اس پورے کے پورے پاس کو کو کوپی کر کے ٹرمینل میں پیسٹ کرتا ہوں ڈیزائر ڈائریکٹری میں جا کے وہاں پہ پائیتھن کی فائل کریٹ کرنے کے لیے آپ کو یہ کمانڈ سی امڈی میں رن کرنا پڑے گی کوپی نل آگے وہ فائل کا نام بے دیں جو آپ کریٹ رہنا چاہتے ہیں اس نے مجھے ڈیزائر ڈائریکٹری کے اندر جا کے میری پائیتھن کی ایکسٹینشن فائل کریٹ کر دی اب اس فائل کو میں نے ویریفائی کرنا ہے کہ میری فائل ٹھیک کریٹ ہوئی ہے کہ نہیں میں اس فائل کے اندر جا کے کوئی بھی پائیتھن کی کمانڈ رن کرتا ہوں اسے سیو کیا سیو کیا اگین میں نے کمانڈ پر جا کے اس فائل کو رن کرنے اس کو رن کرنے کی کمانڈ ہمارے پاس پائیتھن ل.py اس کو جو ہی رن کرتا ہوں میری سی امڈی سکرین کے اوپر ڈیزائر ڈائر اوپٹ ٹھیک ٹھیک شو ہو جائے گی جسے مجھے اس بات کی شورٹ ہی مل جائے گی میری فائل بلکل ٹھیک کریٹ ہو چکی ہے اس کے دوران آپ کو یہاں پر کچھ ایررز مل سکتے ہیں جیسا کہ اگر میں یہاں پر کمانڈ دن کرتا ہوں ایڈل hello.python اس نے ایرر دے لیا ایڈل is not recognized as an internal or external کمانڈ اگر ایسا کوئی ایرر آ جائے کے لئے صرف آپ نے جیسے یہ ایڈل ہے اس ایڈل کو آپ نے سیڈ ڈرائب میں جائیں users abdata local programs یہ پائتھن انسٹال ہوتی ہے پائتھن کے اندر جاگے لیبز کے اندر لیبز کے اندر آپ کے پاس ایڈل لیب ہے اس فولڈر کا پورا پاتھ as an environment variable سیٹ کریں گے تو آپ کا یہ ایرر ختم ہو جائے گا موسیقی موسیقی